موسیقی اب یہاں پہ یہ بلکل فریش کاجر ہمارے پاس آگئی ہے اور اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں ایک لٹر ملک آپ کوئی سا بھی جو بھی آپ گھر پہ استعمال کرتے ہیں وہ آپ ملک ایڈ کر سکتے ہیں فریش ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جتنا ساتھ آپ ملک ایڈ کریں گے اتنا ہی زیادہ فلیور جو ہے آپ کے حلوے کا وہ اچھا سا آ جائے گا تو یہاں پہ ملک میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی الائچی الائچی آپ یہاں پہ پاودرڈ فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ الائچی کے جو دانیں ہیں ان کو نکال دیا ہے تقریب اندہ سے بارہ الائچیوں سے میں نے دانیں نکال کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا دادر کر کے بھی ڈال سکتے ہیں جس بھی فارم میں ڈالنا چاہیں اس کا بہت اچھا سا فلیور جو ہے وہ ہلوے میں آتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں ایڈ کروں گی فریش کریم جو کہ گھر کے دودھ کی فریش جو ملک ہے اس میں سے آئی وی ہے اگر آپ کے پاس یہ گھر پہ اویلیبل ہے تو آپ ضرور ڈالیے اور اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو اسی بھی کریم جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی یہ ہے کہ اس کا فلیور اور بھی زیادہ رچ ہو جاتا ہے اور مزیدار سا بن جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کیلئے جو ہے وہ کور کر کے رکھتیں گے اور جب تک یہ کور ہوتا ہے تو آپ جلدی سے میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو یہاں پہ جو اس کو آپ نے بوائل کیا ہے تو کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد اچھے سے جو ہے گاجر اس کے اندر گل رہی ہے اور ساری چیزوں جو ہے ان کے ابھی سے بہت ہی پیاری سی خوشپو آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کو اب مزید تھوڑی دیر کیلئے پکاتے ہیں تاکہ جو دودھ ہے وہ اچھے سے اس کے اندر ڈرائ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک ملک جو ہے اب وہ ڈرائ ہونا شروع ہو گیا ہے تقریباً آدھا گھنٹا جو ہے اس کو لگا ہے کہ اس میں ملک جو ہے وہ ڈرائ ہونے میں تو اب ہم اس ٹیج پہ اس کے اندر آٹ کر دیں گے شوگر اور چینی یہاں پہ میں نے تقریباً لی ہے ایک کپ کے قریب اور آپ اپنی مرضی کی اکورڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے تو آپ اس میں اس کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ اس ٹیج پہ ہم اس کی بھنائی کریں گے اور بھنائی کے لیے اس کے اندر میں ایڈ کری ہوں دیسی کی جو کہ میں نے یہاں پہ ایک کپ لیا ہے آپ کوئی سا بھی ککنگ آئل جو بھی آپ گھر پہ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کی اچھی سی بھنائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کی اچھی سی بھنائی کر دیتے ہیں اور اب آپ نے اس کو اس وقت تک بھوننا ہے جب تک کہ ملک جو ہے وہ اس کے اندر سے اچھی طرح سے ڈرائی نہیں ہو جاتا اور حلوہ جو ہے اس کے اندر سے سارا جو موائسٹر ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا ساتھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بادام جو کہ میں نے بھی گھوکے رکھے ہوئے تھے اور چلکہ اتار دیا ہے اس کا اور آپ اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی اپنی مرضی کے نٹس ایڈ کر سکتے ہیں پی نٹس ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے آپ اس میں ایڈ کر دیجئے تو یہاں پہ تقریبا ہمارا حلوہ جو ہے وہ بھن رہا ہے اچھے سے اور تقریبا اپنے فائنل سٹیجز کی طرف ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آئل یہ چھوڑے گا اور آئل جو ہے وہ حلوے کے اوپر آ جائے گا تو it means کہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ اچھے سے بھن گیا ہے تو بھننے سے پہلے اس ٹیج پہ اب یہاں پہ میں کھویا ایڈ کروں گی کھویا آپ جو ہے وہ تقریبا ایک پاؤ کے قریب استعمال کر لیں تو اس سے جو ہے اس کا ذائقہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ مزیدار سا جو حلوہ ہے وہ آپ کا تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کھویا ہاف کپ جو ہے وہ میں اس ٹیج پہ ایڈ کروں گی اور ہاف کپ جو ہے وہ میں اینڈ پہ گارنش کے لئے استعمال کروں گی تو کھویا ایڈ کرنے کے بعد اس کو مزید آپ ایک آدھا منٹ جو ہے مزید اس کو پکا لیجئے اور بھون لیجئے اور اس کے بعد حلوہ جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا بالکل جلدی سے ریڈی تو بہت ہی اچھا اور مزیدار سا حلوہ بنتا ہے اور آپ ضرور ان ریسیپیز کو ٹرائے کیجئے اور میری فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں تو یہاں پہ حلوہ ہمارا ہو گیا ہے بلکل ریڈی اب میں کرتی ہوں اس کو ڈیش آٹ اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک جی تو حلوہ یہاں پہ ہو گیا ہے بلکل تیار اور اب میں اس کو کر رہی ہوں گارنش اچھے سے پسٹیشو سے اور کاجو سے اور جو بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو اسی طرح سے ڈیکوریٹ کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیے اور مجھے بھی بتائیے کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ریسیپیز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو کل تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ مزید ریسیپی